داک کا ایڈیا لگتا ہے وہاں پہ کیا ڈیویلپمنٹ کی سیچویشن ہے میرے خیال سے وہ طرح تو بہترین ہے یہ بڑا ظلم اور بڑی چیزیں اور ابھی تو لڈاک ایسا ایڈیا جہاں پہ برف ہی برف رہتی ہے وہاں پہ اگر وہ ڈیویلپمنٹ انڈیا والے کر رہے ہیں ہاں انڈیا والے کر رہے ہیں بلکل لیکن وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں کہاں گلگت میں ہاں رہی ہے میں کہا رہا ہوں تھوڑی بہت ہاں رہے ہیں لیکن تنی زیادہ جس طرح پنجاب پہ اس طرح تو نہیں ہے لاہور میں سپیشلی اب میں تو لاہور پہ ہونا تو اس طرقے سے تو بلکل بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں لیڈرز اندر ہے نا ایجنٹ بیٹھے ہوئے میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ کل میں وہ اس میں سن رہا تھا کہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ پاکستانی پاکستانی نہیں ہم کیوں گلگت کے لوگ اتنا نراز ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ پاکستان گلگت میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کہیں کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی انڈیا کا کوئی ہاتھ ہوگا نہیں یار دیکھو انڈیا کا ہاتھ ہے دیکھو پتہ ہے ایک بندہ جب کمزوری کی طرف جا رہا ہونا اور اس کا جب دشمن ہوتا ہے نا اور وہ حریب بھی سخت ہو سخت اس سنس میں کہہ رہوں کہ وہ بڑا اوپر جا رہے ہیں اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے لیکن وہ بڑا اوپر جا رہے ہیں ایسے اوپر جانے والی چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے چھو پر بات یہ ہے آپ ابھی سٹوڈنٹ ہیں آپ بات کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اب آپ افسر بانچوں کو بڑھیں پھر آپ سوچوک نہیں پھر کیا بایدہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہے نا پنجاب کے لوگ پنجاب پہ رہنے چاہیے اور گلگیٹ کے لوگ گلگیٹ میں رہنا چاہیے مزیر بھی ہوں گے آپ کے علاقوں کے تو یار اتنے بڑے مزیر ہوں گے نہیں آیا ان کو سوچنا چاہیے بجائے ہم لوگوں سے شکرے کارنے ہیں نہیں دیکھیں پتا ہے کہ بات ہے انڈیا اٹیک ہم پہ نہیں کر سکتا بہت ساری چیزوں کی ویسے ٹھیک ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں الحمدللہ ہماری پاک آرمی جو ہے ان کے ان کا ان کا ایک نام ہے یار دنیا میں ایسا نہیں ہے انٹرنیٹ سرویس ہے آپ کے نہیں نہیں سکول ہے لیکن آپ کے گاؤں میں کیا کوئی ہاسپیٹل ہے اس کے مطابق ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کو پیس کر رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کا آئیڈیا ہے ہمیں سندھ کے لوگوں کا آئیڈیا ہے گلگت کے لوگ اس ساری سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے یہ بھی کریٹکل سیچویشن ہے میرے خیال سے گلگت میں بھی اور سکردو میں کیونکہ جو پڑھائی کی بھی رچی پتری بھی ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر یہ ہول پاکستان کے اندر ہے کشمیر میں بھی سکردو میں بھی تو پچھلے دنوں میں نے ایک ویلک دیکھا تھا سکردو کے اور سے پروٹسٹ ہو رہا تھا ابھی بھی پروٹسٹ ہو رہا ہے اور ابھی اسی کے اوپر ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں پروٹسٹ ہو رہا ہے اور وہ خاص طور پر ادھاروں کے اگنس خاص طور پر پاکستان گورنمنٹ کے اگنس کیوں آپ نہ خوش نظر آتے ہیں یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے فرس طرح فال تو یہ بات ہے اور سیکنڈلی یہ افواش کے بارے میں جو ہمارے لیڈرز ہیں جیسے امران خان صاحب میرے خیال سے تو ایک بہت ہی ایتھنٹک انسان ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہب شریف بھی ہم کسی کو رانگ نہیں کیا سکتے لیکن ہمیں سچائی کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ابھی یہ کہتے ہیں یار کی یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں بلکل بھی یہ ایسی کیا کیسے ریلونٹ ایسی چیز نہیں بتا سکتا گلگیت کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کریں لازت فائیف ہیئر میں کوئی ایسا پروجیکٹ آپ بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ نے گلگیت کے لیے بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے کوئی آپ کو پتا ہو میرے خیال سے تو ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں لیکن روڈ کے حوالے سے سی پیک نہیں شروع کیا دوسرے نمبر پر سی پیک کا گلگیت کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے نہیں ابھی سی پیک تو بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے اہمیں بات کرنے کی یہ کوئی بات نہیں اب دیکھو روڈ سٹارٹ ہوا بھی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ گلگیت والوں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے آپ ہو تو انہیں پتہ ہے وہاں کے لوگوں جن کی زمینیں جا رہی ہیں اب دیکھو نہیں روڈ بنائے انہوں نے ہم کیا سکتے یہ روڈ بنائے بلکل اب دیکھو یہ یونیسٹر کے اندر جو ہماری ڈولیمنٹ ہو رہی ہیں کی ہماری جو بلستان یونیسٹر کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب انہوں نے پہلے میڈیکل یونیسٹر کے حوالے سے بھی بات کی تھی اب تک کسی کوئی اپرول بات ہمیں کوئی بات سامنے نہیں آئی ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ جب بھی گلگیت میں پروٹیسٹ ہوتا ہے خاص طور پر گلگیت میں یا کشمیر میں یا بلوچستان میں تو یہ کہا جاتا ہے یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ انڈین ایجنٹ ہیں کیونکہ انڈیا کے کہنے پر یا اسری کے سا کر رہے ہیں کیا آپ اپنی مردی سے یعنی آپ کا مطلب گلگیت والے اپنی مردی سے پروٹیسٹ کرتے ہیں یا کسی کے کہنے پر نہیں کہنے پر نہیں کرتے ہیں ہمارے اترے لیڈرشپ الگ کیسوں کیے یہ ہم میں فالور نہ انخان کہوں نہ میں شیبہ شریف نہ میں ناؤ شریف نہ میں آرمی شیف کہوں ٹھیک ہے میں اپنے لیڈرشپ میں تو ایک الگ لیڈرشپ کو ہی مانتا ہوں اتر کوئی اور ایک لیڈر ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ وہ بات ہم بلکل بھی اس کو پروف کر کے دکھاتے ہیں آپ کھوڑا سا بتائیے کیا وجہ ہے کہ گلگیت کے لوگ کیوں نراز نظر آرہے ہیں اور دن بعد ان نراز کی کیوں بڑھتی جا رہی ہے یہ گلگیت کے لوگوں کو بہتر پتا ہے بارالہ ہم تو بڑے خوش ہیں اور پور امن ہے اور بڑے مطمئن ہیں اپنی زندگی سے کاش کے یہی بات گلگیت کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی بہت خوش ہیں آپ بتائیں آپ کے ساتھ یہ پنجابی بھائی کھڑے ہیں کیا آپ بھی یہ ایسا سیم کہہ سکتے ہیں کہ گلگیت کے لوگ بہت خوش ہیں پاکستان کی پاکستان گورمینٹ سے یا جور ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے نہیں میں تو بلکل بھی خوش ہوں کہ مجھے تو ادھر جو پنجاب پڑھا ہونا مجھے بلکل سکارشپ ہے اب دیکھو یہ ہے میرے ساتھ بیٹھتا ہے بڑے ایسنٹی ترکے سے پیش آرہا ہے مجھے روزانہ مجھے کہتا ہے چلو چلتے ہیں ہم آپ سے کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں کہاں گلگیت میں ہو رہی ہیں میں کیا رہا ہوں تھوڑی بہت ہو رہی ہیں لیکن تنیز جس طرح پنجاب پہ اس طرح تو نہیں وہ بڑا ظلم اور پڑی چیزیں اور ابھی تو لتاک ایسا آریا جہاں پہ برف ہی برف رہتی ہے وہاں پہ اگر وہ ڈیویلیپمنٹ انڈیا والے کر رہے ہیں ہاں انڈیا والے کر رہے ہیں بلکل وہاں پہ کر سکتے ہیں تو ہم گلگیت میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ محتنازہ علاقہ ہے پچھلے دنوں یہ ہمارے کچھ لیڈرس اندر رہے ہیں ایجنٹ بیٹھے ہو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ کل میں اس میں سن رہا تھا کہ وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ we are not پاکستانی کوئی بات ہے کہ یہ کہیں کہ پاکستانی نہیں ہم میں یہ درے پڑ رہا ہوں کیوں اتنا نراز ہیں کیوں گلگیت کے لوگ اتنا نراز ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں we are not پاکستانی نہیں وہ سٹیج میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ نیچے عوام پھڑی ہم پاکستانی نہیں کوئی کہنے والی بات کو وہ تو عمل کرتے سارے میں بچے ہوں میں تو ابھی سینئر ہو جاؤں بچے تو عمل کرتے پہلوی کرتے کسی کی وہ نہیں سمجھتے جیسے سٹیج پہ کھڑے ہو کہ گلگیت کا کوئی لیڈر یہ کہہ دے کہ وہ not پاکستانی تو وہی وہ لیڈر ہے کتنے لوگ اس کے فالور ہیں اور وہ سوچ ان لوگوں کی بنیں گی اور پھر آگے آنے والے پانچ سال دس سال میں وہ بچے وہ لوگ بڑے ہوں گے اور آنے والی نسل کو بتائیں گے ایسے تو پانچ سال بعد دس سال بعد گلگیت کا ہر بندہ یہ کہہ گا یا not پاکستانی یہ ایکزیکٹلی آپ نے بات درست کی ہے میرے خیال سے ایسا ہی ہونا ہے کیا نرازگی ہوگی ان کی جس کی وجہ وہ سمجھتے کہ ہمارے پاس ایک پیکیج تھا گندوم کا وہ انہوں نے چھین لیا ہے کہ یہ گورمنٹ نے کہ بڑا کر انہوں نے پیسے چھین لی گئی ہاں جی وہ گندوم سہی نہیں آرہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر جو اندر ہے جو موشہ رہے ہمارے اندر ادھر جو چیزیں ہیں بہت ہی آئی مہنگی ہو گئی اس کے بعد آگ کے جو ایریا اسے دیکھ کے کوئی مائنڈ میں آتا ہے وہاں کے لوگوں کہ یہ دیکھو یہاں پہ کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ایریا میں نہیں آتا نہیں ہے ایسی تو چیز نہیں ہے یہ تو ابھی تو مین سیٹی کے اندر سکر تو مین سیٹی کے اندر ڈیویلپمنٹ ہیں ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے نہیں ہے لیکن جو ابھی جو سائیڈ ایریا سے بلکل نہیں بلکل بھی نہیں ہے گورمنٹ ایک آج تک میں چھوٹا ہوں میں تو گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں آج تک میں نے پولیس دی دیکھا ہمارے گاؤں کے اندر گلگل میں گلگل میں پولیس نہیں اچھا یہ بتائیں انٹرنیٹ سرویس ہے آپ کے سکول ہے سکول ہے لیکن اتنی میرے آپ کے گاؤں میں کیا کوئی ہسپیٹل ہے ہسپیٹل ہے لیکن دیکھ آپ نے بولا میں آپ نے ہاتھ باندھ کے بول دیا الحمدلللہ میں بہت خوش ہوں اچھی بات ہے پاکستان پاکستانی کو یہی کہنا چاہیے ہر حال میں لیکن یہ بھی پاکستانی نہیں کیا انہیں بھی یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے وہ دیکھ پاکستان 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 کا حصہ ہے کہنا جی ان کو اچھا گلے کی بات چیئے ایم 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 مجھے تنام بھی پتا نہیں لیکن آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ یاد گار ویڈیو دیکھی پر اور وہ سوشل میڈیا پر دیکھی ہے مجھ اسی بات چیئے مطلب ان لوگوں کو اپنا حق لینا دی یہ بات نہیں یہ چیز دیکھیں اپنے گھر میں پنجابی نہیں میں اکیل میں دیس کر رہوں ادھر پنجاب ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہماری بات یونیورسی کافی لڑکے آتے جو باہر سے آرہ مجھے پتا گلگیت کشمیر بلوچستان بہت لڑکے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا بلوچستان گلگیت کشمیر بنا بھائی افسر بھی یہی لوگ لگتے ہیں ہمارا کون لگتے ہیں پنجابی پنجابی کون لگتے ہیں مجھوریٹی میں یہی لوگ ہیں ہماری 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 گورنمنٹ پنجاب پنجاب پہ رہنے چاہیے اور گلگیت کے لوگ گلگیت میں رہنا چاہیے تو یار اتنے بڑے وزیر ہوں گے بجائے ہم لوگ سے شکریہ کار رہے ہیں ہم چلاتے ہیں نا یہ نہیں بلکل میں بات یہ نا غلط ٹریک پر گئے انکل میں ابھی دیکھو اس کو سی ٹریک بلات ہوں دیکھو میں کہہ رہا ہوں کی کہنا چاہیے کہ جو جہاں کا انسان ہے وہ وہاں کے ایشوز کو زیادہ بہتر جانتا وہ اگر وہاں پہ ڈیوٹی کرے گا بھائی ایسے ہوگا کبھی وہ ہوگی ایسے ہوگا نا جس کی جاب گلگت ہوگا جا پنجاب ہوگا یہ مسئلہ یہ جاب لگے گی پنجاب جو سرکاری افسر ہوتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہماری مرسی چلے جائیں لیکن گورنمنٹ کو چاہیے نا چیزوں کو مینیج کر گورنمنٹ کو سب سے پہلے میں نے یہ کہ تو بابات کو نو 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 کوشش کر رہے ہماری چیزوں میں نگیا ہیں کہ ہماری پلیسیوں کا اچھا کیے جائے آپ کی جو ادھر مجھوٹی زیادہ ہوگی بات ہے کام کرنے کی ہاں وہ ادھر کام اچھا کام کر یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میرے وہاں پہ ہسپیٹل ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پہ سکول ہے لیکن ٹیچر نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے سارے امریکی بیٹھے ہو نہیں بیٹھے ہو ہے اس کے تو بات نہ کر رہنا ہے ڈاکٹر میں جتنی پاکستان میں زندگی کا سب سے بڑا لوگ فریشتے پانچے پڑ یہ ڈاکٹر طبقہ جیسے سرکاری سکول میں ہوتے ہیں سرکار سرکار کو نہیں کر سکتا سب سے بڑی پبندی ہے ان کے عمر یار بار لاکھوں پہ لیتے ترہان سرکار سے لاکھوں لیتے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے لیکن جو آپ جو سمجھ سکتا ہوں بھائی بھی سمجھے ہیں لیکن تھوڑا سا انہیں مجھے بتائیں کہ بہتری آئے کی جیسے یہ بھائی نے ہاتھ باندھ کے بولا کہ میں خوش ہوں الحمدلللہ کہ کبھی گلگیت کے وہاں کے لوگ سٹیج پر کھڑے ہوں کہ کہ پاکستان سے خوش پاکستان گھوڈ پاکستان زندہ پاکستان مسلمان نام اید میں نہیں ہو نا چیئے دیکھو 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 آپ دیکھو میں بڑی بڑی اور اس کے بعد میں سیسس کی تحریفی کر رہا ہوں کیونکہ میرا والد مجھے سپورٹ کر رہا ہے جن کا سپورٹ نہیں تو گورمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے لوگوں میں جذبات ہے پاکستان اور ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے لیکن تھوڑا بہت ادھاروں کو بھی دیکھنا چاہیے جو لوگ فورٹ کر سکتے ہیں وہ جیسے تیسے کر کے پنجاب میں آکے پڑ رہے ہیں لیکن ایک یہ اگر فورٹ کر رہے اس جیسے 99 ہوں گے جو فورٹ نہیں کر رہے بیلکل اگز ان کی ایڈوکیشن کا کیا تو میرا بھائی خود میرا بھائی ہے درمیان بھائی چھوٹا تو چھوٹا میں ہوں وہ ابھی ایڈوکیشن حصل نہیں کر سکا میرا بھائی ادھر سے پیٹر کر کر چلائی ہے پھر اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی نے چھوڑ دیا پڑھ کیونکی بیروزگاری تھی ہمارے گھر پہ تو پھر اس کے بعد میں ابھی تو خیر ماشاءاللہ سے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں جا سکتا ہوں کوئی بات گلگیت شہری گلگیت کب جو ایک شہری ہے وہ ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے بعد امریکہ جانب سانت کرے گا پاکستان میں جواب کرے اماندار اسے نہیں ابھی تو میں بزاد خود نام میں اپنی بات کروں تو میں ہوملیٹ میں سکردوں کے اندر ہی میں یعنی ان کو ڈیولپ کروں میں خود میرا دوست بیٹھا ہو ہے میں ان سے کہوں جب میں سیسس آفیسر بنوں گا تو میری پوسٹنگ گلگیت میں ہی ہو جائے گلگیت کے لوگوں کے لیے کام بھی کریے گورنمنٹ کے دباؤ میں آکھ بھی بھولا یہ تو نہیں سمجھتے نا کہتے ہیں بہار بیجیں لیکن میری پھول سرگا لیکن میں سیسس آفیسر بنوں بہت ان کے لیے کچھ کریں تاکہ یہ خوشی سے اور دل سے نعرہ لگائیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے بہت شکریہ اسلام علیکم خرم خان خرم خان صاحب آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی آئی تھی سب سے پہلے یہ بتائیں میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ مجھے پتہ کاروپار کرتے کاروپار کی کاروپار کی کنڈیشن ہم سب کو ہی پتہ کہ بہت بورے حلات ہیں یقین کریں کہ لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہوئے وعدہ ہی پورا ہو رہا رہی ہے ورنہ ہماری سٹیٹ یا ہمارا سوسائیٹی ہمیں کچھ نہیں دے رہی جس ٹاپک پہ ویڈیو کارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ٹیم پاکستان کی کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے گلگت بلدیستان میں بھی پروٹیسٹ کیا جائے اور بہت بڑی تداد میں لوگ پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہیں جو پاکستان گورمینڈ اور پاکستان کے اداروں اسٹیبلیشمنٹ کے گینس وہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے گلگت کے لوگ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں پتہ کے بعد آپ کا بڑا اچھا ہے کہ ہمارا جو گلگت بلدیستان کی صرف بات کر رہے نا میں ایز پاکستانی کسی پارٹی کو نہیں وہ سپورٹ کر یہ بات کر رہا ایز پاکستانی میرا رائٹ ہے کہ جس طرح کی زندگی یہاں پہ گزار رہا ہوں اس کو میں بتا سکوں ٹھیک ہے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گلگت بلدیستان کیا بات کرتے پنجاب میں دیکھ لیں ادرز صوبوں میں دیکھ لیں ہماری وں اللہ نہ کرے کہ ایسے بنے لیکن میں ایک بات کروں گا جو سنیریو بنا ہو ہے اللہ رحم فرمائے کہ ہم سب کٹھے ہی رہے ورنہ دیکھیں سٹیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے سب سے ہمارے سٹیٹ جو آدھار ہمارے پاکستانی میں ہماری رسپیکٹ ہماری ہماری ڈگنٹی ہے ٹھیک ہے تعمیراتی چیزیں چلتی رہنی چاہیے ٹھیک ہے ہم ہمارے ساتھ آپ ہیں آپ کے ساتھ ہم ہیں ہمارا انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کے بغیر ہم ادھو رہے ہیں ہماری تنقید نہ سمجھیں ہماری بات کو تنقید نہ سمجھیں ہمارا دکھ سمجھیں ہمارا دکھ کیا ہے ہم پاکستانی ہم بھی اچھی سانسے گزارنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو لیگل طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوری کریں یقین کریں جو ہماری ذمہ داری ہم آج بھی کر رہے ہیں اور نیکس بھی مانداری سے کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں جو اداروں کی ریسپیکٹ کی جائیے ہنڈر پرسند لے جو قومیں ترقی کرتی ہیں یا جو سٹیٹ اپنے عوام کو ایک مرتبہ اگزیمپل ہمارے پر ادھر کنٹری کی جو کہتے ہیں کہ آج آپ نے اس چیز کو نہیں خرید دنا وہ اس لئے اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ ان دونوں کا آپ اپس میں اپنی گورنمنٹ 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 بلتستان میں بلوچستان میں سندھ میں جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا یہ تو انڈیا کے کہنے پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ لگتا ہے کہ گلگیت میں جو پروٹیسٹ ہو رہا وہ انڈیا کے کہنے پر ہمارے اپنے لات ہمارے اپنے لات ایسے ہیں کہ کسی کو مار دیں کسی کے آگے مرج یہ کنڈیشن آ چکی ہے میں آپ کو یقین سے بات کر رہا ہوں لیکن اس سے بری کنڈیشن اور کیا لائیں گے آپ دیکھیں آپ اٹا مہنگا کرتے ہیں ایک طرف سبسٹیز دیتے ہیں ایک طرف فری دیتے ہیں دوسری طرف لوگوں کو مہنگا کر دیتے ہیں یہ پولیسی نہیں چلیں گی اب لوگوں کو اگر آپ نے کچھ دینا ہے نہیں روکے دیں نہیں دینا کہیں ہم نہیں دے سکتے اگلے روک آگے کریں جو پروٹیس کرے گا جو اپنا رائٹ مانگے گا اسے ایجنٹ کہہ دیا جائے گا کبھی امریکہ کا کبھی انڈیا کا چل سکتا ہے نہیں نہیں اب نہیں چلے گا یہ جو پیشے ایک اٹیمٹ ہوئی ہے پی ٹی ای نے کی یا ہمارے ملک کے اندر پاکستان کو کٹھا نہیں دیکھنا چاہتے کچھ کوئی بھی ہے یہ غلط ہے یہ جہالت ہے اس کی وجہ دیکھیں مجھے اگر آپ سے تکلیف ہے میں ایسا نہیں کروں گا کہ آپ سر اتار چل پڑوں گا میں آپ کو پیش کروں گا میں آپ کو آپ کے آگے آگے پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا مجھے یہ تکلیف ہے یہ اتجاج کا طریقہ ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جا کے مار ٹرڈ کریں جن کی بیسے ماری انٹرنیشنل لیول پر دیگنیٹی ہے